ایک بھائی نے تو آ کے بات سنا دی پتہ نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں احسے ہوں گے جنہوں نے نو سال کیا انیس انیس بیس بیس تیس تیس سال سے سجدہ نہیں کیا ہوں اور پھر سوچیں درہاں اس کی بے نیازی دیکھیں بیمار نہیں ہونے دیتا تنگ دستی نہیں آنے دیتا پریشانی نہیں آنے دیتا مصیبت نہیں آنے دیتا کوئی جسمانی تکلیف نہیں آنے دیتا ادھر سے تکلیف ہو ادھر سے ٹھیک ہو جاتا ہے ذرا سی بیماری آئی ہے دوائی دے کے آتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے ذرا سی پریشانی آئی ہے کسی کے پاس جاتا ہے اس کے لئے دعا کرتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے ذرا سا دکھ آتا ہے تو اس کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے وہ ٹھیک کر دیتا ہے ذرا سی پریشانی آتی ہے اس کی طرح رجوع کرتا ہے تو اسے ٹھیک کر دیتا ہے کوئی دکھ تکلیم مسئیبت پریشانی آتی ہے نماز کی طرف اپنا ارخ کرتا ہے نماز پڑھتا ہے دو نفل پڑھتا ہے خالی فرض نماز آکے ادا کر کے چلا جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کی نماز کے صدقے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اس کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے اور آپ اپنے اردگرد اندازہ لگائیں اپنے اردگرد اپنے خاندان خاندان تو چلو بڑی بات کی بات ہے اپنے گھر میں دیکھیں کتنے بے نمازی اپنے گھر میں اپنے اڑوس پڑھوس میں دائیں بائیں دیکھیں کتنے بے نمازی اپنی مارکٹ کے دائیں بائیں دیکھیں کتنے بے نمازی ان کو نماز کی دعوت دینا کس کی ذمہ داری ہے نمازیوں کی کس کی ذمہ داری ہے نمازیوں کی ذمہ داری کہ بے نمازی کو دعوت دیں وہ گھر میں ہو وہ پڑھوس میں ہو وہ محلے میں ہو وہ مارکٹ میں ہو وہ ساتھ کام کرنے والا ہو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو نماز کی دعوت دے